علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دیوتاؤں کے نقشے پاہ ہیں جبکہ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ وہاں پرییاں رکس کرتی ہیں لیکن چند ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہاں اڑن تشترییاں آتی ہیں لیکن آج تک کوئی بھی سہرہ نامے پر بنی لاکھوں دائرہ نومہ بیزوی شکلوں کی وضاحت نہیں کر سکا اور انہی بیزوی شکلوں کے راست پر سے آج اب پردہ اٹھانے والے ہیں اس لئے برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو جنوب مغربی افریقہ میں بحر اوکیانوس کے ساحل پر واقعہ نامے پر سہرہ زمین کے خوشک ترین مقامات میں سے ایک ہے مقامی زمان میں اس کا مطلب وہ علاقہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں سیارہ مریخ کی سطح سے مشابہت رکھنے والے اس خطے پر ریت کے ٹیلے اوبڑ کھابڑ سنگلاک پہاڑ ہیں یہ وسیع و عریض خطہ تیم مالک کے اکیاسی ہزار مربع کلومیٹرز پر کنکریوں اور ریت کا پھیلا ہوا میدان نظر آتا ہے ساڑھے پانچ کروڑ سال قدیم اس سہرہ کو دنیا کا قدیم ترین سہرہ سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں سہرہ سہرہ صرف 20 سے 70 لاکھ سال پرانا ہے موسم گرمہ میں یہاں کا درجہ حرارت 45 دگری سنٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور راتیں اتنی سرد ہوتی ہیں کہ برخ جم جائے آبادی کے لحاظ سے یہ زمین کا ایک انتہائی ناکابل رسائی علاقوں میں سے ایک ہے اس کے باوجود بہت سے قبائل نے اسے اپنا گھر منایا ہوا ہے دوستوں اس عمل میں کچھ عجیب زمینی شکلوں کی تعمیر ہوئی جو مارینے کوورتہ حیرت میں ڈال دیتی ہے نامیب سہرہ جنوبی انگولا سے نمیبیا اور پھر وہاں سے 2000 کلومیٹر دور افریقہ کے شمالی حصہ تک پھیلا ہوا ہے نمیبیا میں طویل بہر اوکیانوس کے ساحل پر یہ ڈرامائی انداز میں سمندر سے ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشرق کی طرف ریت کا لا متناہی سمندر پھیلا ہو جو جنوبی افریقہ کے اندر 160 کلومیٹر دور بڑی ڈھلان تک جاتا ہے دوستو سہرہ نامیب کے انتہائی خوشک حصوں میں سال میں اوسطاً صرف دو میلی میٹر بارش ہوتی ہے کئی سال تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب بلکل بارش نہیں ہوتی اس کے باوجود اورکس سپرنگ بوگ یعنی ہیرن کی دو اقسام چیتے لگڑ بگڑ شتر مرخ اور زیبروں نے یہاں کے سخت حالات میں خود کو ڈھال لیا ہے شتر مرخ پانی کے زیا کو کم کرنے کے لیے اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھا لیتے ہیں ہوت مین کے اس پہاڑی زیبرے بہت شیار کو پیما ہیں جنہوں نے خود کو سہرہ کے ناہموار خطوں میں رکھنا سیکھ لیا ہے اوریکس بغیر پانی کے صرف پودوں کی جڑوں اور کن کھا کر ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں دوستو نامیب کا سب سے خطرناک علاقہ ریت کے چیلو اور ٹوٹے ہوئے جہازوں کے زنگ علوت ملبو سے بھرا ہوا ہے بہر اوکیانوس کے ساحل پر پانسو کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ علاقہ کنکال بیچ یا پنجر ساحل کے نام سے جانا جاتا ہے جنوبی انگولا سے وسطی رمیبیہ تک کھیلا ہوا یہ علاقہ ویل کے بے شمار پنجر اور تقریباً ایک ہزار بہری جہازوں کے ملبے سے بھرا ہوا ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے وہاں جمع ہوتے رہے ہیں یہ پنجر کا ساحل اکثر گہری کوہر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو بہر اوکیانوس کی سرد ہواں اور سہرائے نمیٹ کی گرم ہواں سے تشکیل پاتا ہے دوستو بہری جہازوں کے لیے اس دھند سے گزرنا مشکل ہوتا ہے مقامی سان کبائل کا کہنا ہے کہ خدا نے اس علاقے کو غصے کے عالم میں بنایا سن 1486 میں افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پرتگال کے معروف جہاز رات یا گو کاؤ کچھ دیر پنجر کے ساحل پر ٹھہرے تھے کاؤ اور وہاں کے لوگوں نے وہاں سلیپ کھڑی کی لیکن مشکل حالات میں وہ زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکے جاتے جاتے انہوں نے اس جگہ کا نام جہنم کا دروازہ رکھ دیا دوستو سیاد سوسویلے کے آس پاس کے ریت گہرے بھورے ٹیلوں کو دیکھنے آتے ہیں نمک اور کیچڑ کا علاقہ افریقہ کے تیسرے سب سے بڑے قومی پارکوں میں شامل ہے جو پچاس ہزار مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے دوستو ریت کے ٹیلے تو نامیت میں ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کا رنگ سوسویلے کے پاس گہرہ نارنجی ہو جاتا ہے یہ رنگ دراصل زنگ کا ہے یہاں ریت میں لوہے کی مقدار بہت زیادہ ہے جو اسے زنگ آلود بنا ریتا ہے یہاں کے کچھ ریت کے ٹیلے دنیا میں سب سے بلند ہے کچھ ٹیلوں کی انچائی دو سو میٹر تک ہے سوسویلے کے شمال میں ایک ٹیلہ تو تقریباً چار سو میٹر انچا ہے نامیت کی حیران کن پہلیوں میں ایک پہلی زمین کا وہ حصہ ہے جسے پریوں کے ہلکے یا دائرے کہا جاتا ہے کسی خاص نو کے گھاس سے گھرے دائرہ نمہ حلکوں یا دائروں میں کوئی پودا نہیں ہوتا پورے سہرائے نامیت میں اس قسم کے لاکھوں حلکے یا دائرے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں سے ماہرین کو حیرت میں جان رکھا ہے دوستو آسمان سے ان حلکوں کو دیکھیں تو یہ بہت خوش نمہ لگتے ہیں یہ حلکے نامیت کے لا متناہی سہرہ میں ہر جگہ نظر آتے ہیں جو بعض اوقات چیچک کے دھبوں کی طرح نظر آتے ہیں یہ حلکے کنکڑی کے میدانی علاقوں ریت کے ٹیلوں پر بھی پائے جاتے ہیں ہر جگہ ان کی شکلیں گول ہیں وستی نامیب میں حلکوں کا کتر ایک اشارہ پانچ میٹر سے چھ میٹر تک ہے شمال مغربی نامیبیا میں وہ اس سے چار گناہ تک بڑے ہو سکتے ہیں وہاں کے دائروں کا کتر پچیس میٹر تک ہے برسو تک ہی خیال ظاہر کیا جاتا رہا کہ پریوں کی یہ حلکے صرف نامیبیا میں ہیں لیکن سن 2014 میں محولیاتی سائنس دان برینوین ہیل کو مغربی آسٹیلیا کے علاقے پیلپرا میں اسی طرح کے حلکے نظر آئے ان فنی نمونوں سے حیرت زدہ ہو کر بیل نے جرمنی کے محولیاتی سائنس دان سٹیفن گٹزن نے رابطہ کیا اور اپنی دریافت کے بارے میں بتایا آسٹیلیا میں پائے جانے والے حلکے تو نامیبیا کے حلکوں جیسے ہی ہیں لیکن دونوں مقامات پر مٹی کا ڈھاچا مختلف ہے اس بات نے فنسانوں کو مزید حیران کر دیا دوستو پریوں کے حلکوں کی پہلی کو سلجھانے میں ماہرین اب تک حیران اور پریشان ہیں لیکن نامیبیا کے مقامی لوگوں کو ان شکلوں کے بارے میں بہت پہلے سے پتا تھا مقامی ہمیبیا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ روحوں کے ذریعے بنایا گیا ہے اور وہ ان کے دیفتاب مکوروں کے نقشے پاہ ہیں ان نمونوں کے سرار کو حل کرنے کے لیے ریاضی کے چند ماہرین نے موڈلز بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آیا یہ حلکے کسی خاص پیٹرن میں بنتے ہیں دوستو آج لیکن حلکوں کی وضاحت کا کوئی عمومی نظریہ سامنے نہیں آیا جس سب کو قابل قبول ہو حالیہ ورسوں میں نامیبیا، جرمنی، امریکہ اور دیگر ممالک کے سائنس دانوں نے ایک ساتھ مل کر ان پر کام شروع کیا دوستو ریگستان کے وسط میں قائم گوبا بیپ نامیب ریسرچ انسیچوٹ کے سائنس دان یوجین ماریس کا کہنا ہے کہ نامیب میں پانی کی شدید قلت سے دو بڑے اصول سامنے آئے ہیں کچھ تحقیق بتاتی ہیں کہ یہ حلکے دیمک کی وجہ سے بنتے ہیں جو زمین سے پائرین اور غزائیں اجزاء تلاش کرتے رہتے ہیں پودے کی جڑیں کھا کر وہ زمین کے نیچے خالی جگہ پیدا کرتے ہیں جس سے بارش کے پانی کا زمین کے اندر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اس نظریہ کے مطابق دیمک زیر زمین ذرائع سے پانی پی کر سال پر زندہ رہتی ہیں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نباتات خود اس کا انتظام کرتے ہیں گھاس کے پودوں کو بھی پانی اور غزائی اجرا کی ضرورت ہوتی ہے اس کی جڑے ایک دوسرے سے اس کا مقابلہ کرتی ہیں بنجر دائرہ نمہ علاقہ ایک ہوس کی طرح کام کرتا ہے جہاں سے وہ پانی اور غزائی اجزاء حاصل کرتے ہیں دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چینے کہ برسوں کی خوشک سالی کے بعد گھاس سک جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں ماریس نے ایک اور پہیلی کی وضاحت کی یعنی جب بھی بارش ہوتی ہے اچانک یہ ہلکیں جادو کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں ماریس کے مطابق نامیت کے ان پریوں کے دائروں پر کی گئی تحقیق بنیادی طور پر کنکریوں کے میدانی علاقوں یاریس کے چیلوں پر پائے جانے والے ہلکوں پر مرکوز رہی ان شکلوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ان کے خیال میں محققین کو بیعق وقت دونوں مقامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ماریس کا خیال ہے کہ ان ہلکوں کے بننے کا سبب ایک نہیں بلکہ کئی اسباب کے یکچہ ہونے سے یہ وجود میں آتے ہیں لیکن وہ کیا سباب ہیں یہ بات اب تک سیگھائر راز میں ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلو حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ